آنریبل سینیٹر دنیش کمار بہت بہت شکریہ جناب جناب کل جو پشاور میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس پر ہر ذی شعور انسان ماتم کرنا ہے میں مجھے بحثیت غیر مسلم جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان سر مجھے شرم آ رہی ہے حقیقت میں کہ اس طرح سے اور وہ ایک مقدس ترین جگہ پر اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان کا قطل پوری انسانیت کا قطل ہے اور یہ بدبخت کون سا انسان تھا جس نے اپنے اٹھاسی لوگوں کو شہید کیا اور کتنوں کو زخمی کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس کو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا چیرمن صاحب جب میں نے یہ دیکھا میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میرے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک زخمیوں کو لایا جا رہا ہے اور ہم کہاں تک محدود ہیں کہ ہم یہاں پر تازیتوں پر محدود ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی مخروفت فرمائے ہم نہیں دیکھتے یہی یہی قاتلانہ حملے یہی جو اشادتیں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں یہ گواہ ہے بکٹی صاحب دوہزار تیرہ میں جب نماز جنازہ کی جا رہی تھی تو وہاں پر بھی یہی خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے ڈی آئی جی سنبل صاحب شہید ہوئے اس طرح کی کی واقعات ہیں فوجیوں پر فوجی ایڈوں پر حملے ہوئے تھے ہماری سیاسی پارٹیوں پر حملے ہوئے تھے کون سی ہے ایک سیاسی پارٹی ہے مجھے بتائیں جو ان حملوں سے محفوظ نہیں پپلز پارٹی نے پپلز پارٹی کی محترمان رانی شہید محترمان بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے بتائیں اے ان پی کے لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہوا جے یو آئی کے لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہوا ہیدری صاحب یہاں اس کے گواہ بیٹھے اللہ تعالی نے انہیں زندگی دیئے بیٹھے ہوئے تو آپ مجھے بتائیں عمران خان پر ہوا سب پر قاتلانہ حملے ہوئے میں تو حیران ہوں کہ اس کے باوجود اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے مورود الزام ٹھرا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تمام جناب چیئرمن میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم تب متحد ہوں گے خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خواہ کہ کوئی خودکش حملہ آوار آئے اور ہماری اسمبلی کوڑھائے تب ہم اس کے متحد ہوں گے آپ کو یہ آپ کو شاپ پہنچ رہا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تاری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ خودکش حملہ آوار یہاں بھی آ جائے اور ہم میں سے بھی کوئی زندہ نہ بچے اور ہمارے لئے دعائیں پھر کون کرے گا مجھے بتا ہے ہم تو ان کے لئے کر رہے ہیں ہمارے لئے کون کرے گا یہ میں الارامک سوچویشن بتا رہا ہوں کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو یہ دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جنابِ اللہ مگر میں حیران ہوں کہ کیوں ہمارے دوست اور یہاں پر آج مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے سچائی بیان کی اب یہ سچائی جس طرح سے سید مشاہد حسین صاحب ہے جس طرح سے رضا ربانی صاحب ہے میں آپ کو یہ پیشنگوئی کرتا ہوں کہ ان کی پارٹیاں کو ان سے فارغ کر دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہوگا کہ یہ اس طرح سے یہ بھی دور نہیں ہے یہاں پر پی ٹی آئی سے بھی کوئی اگر تو بچھو بولو دنیش نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں یہاں سے پی ٹی آئی سے بھی کوئی سچائی بیان کرے گا تو اس کو بھی دوسرے دن نکال دیا جائے گا وہ اپنی لیڈوں کی خوشنگوی کے لیے باتیں کریں گے جنابِ اللہ اور جنابِ اللہ ہمیں فخر ہے ہمیں کوئی نہیں نکالے گے بلوچستان و آمی پارٹی سے کوئی ہم بات کرتے ہیں کھلا ہم کھلا میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتا ہوں جنابِ اللہ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتا ہوں میں اور انوار لکھ صاحب دوسرے دو تین ہمارے منسٹر بلوچستان سے ہم امریکہ کے دورے پر گئے تھے جب ہم بتا رہے تھے امریکہ کے کانگریزمنٹ کو وہاں کے کانوندانوں کو کہ جی پاکستان نے ستر ہزار انسانوں کی جانوں کی قربانی دیئے وہ آپ کی وجہ سے تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ ان کا جواب ہوتا تھا کیا آپ نے ڈالروں کے لیے دی ہے ہمارے لیے نہیں دی تو ہمارے لیے شرمناک مقام ہے جنابِ اللہ یہ ہمارے لیے شرم مقام ہے یہ گواہ بیٹا ہے انوار لکسہ پھر ہمیں پاکستان کے ایمبیسی سے کہا گیا کہ جناب یہ بات نہ کرے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے یہ باتیں کرنی چھوڑ دی تو جنابِ اللہ ہمیں اس تاریخی حقیقت کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں ایک مثال ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے یہ خود کا شاملہ تب تک نہیں ہو سکتے ہمیں جب تک ہمارے گھر میں بیدینا ہمیں پہلے ان بیدیوں کو دھنا پڑے دینیشتا ہمیں پڑے گھر میں بیدیو